جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ فہاشی ولگارٹی بے حیائی سوسائیٹی میں پھیل جائے مسلمانوں کی کہ یہ نورم بن جائے مسئلہ ہی نہ ہو پہلی چیز اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دنیا میں بہت دردناک عذاب ہوگا اس کا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں مسئلہ کیا ہے اگر ہم نے یہ مووی دکھا دی تو ایسا کیا ہو جائے گا اگر ہم نے یہ کام کر دیا تو ایسا کیا ہو جائے گا اگر یہ ہم نے ایکسپوز کر دیا تو ایسا کیا ہو جائے گا اگر یہ قانون ہم نے پاس کر دیا تو ایسا کیا ہو جائے گا ہم تو ایسی کہہ رہے ہیں بس انسان کو کھلا ہونا چاہیے مائنڈسیٹ اس کا جو ہے نا وہ بڑا براڈ مائنڈیڈ ہونا چاہیے اس کو تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے اس کو تنگ ذہن نہیں ہونا چاہیے اور لیو ان لیٹلو ہونا چاہیے جس نے جو کرنا ہے کرے ایسا مسئلہ کیا ہوگا تو اللہ اس کا جواب دے رہا ہے اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے کہ اس کا ایشو کیا ہے اس کے کونسیکوینس کیا ہیں اس کے عذاب کے کونسیکوینس کیا ہیں وہاں سے عذاب آئے گا اب تمہیں پتہ بھی نہیں اللہ کو بتا ہے ہو سکتا ہے یہ کرنے کی وجہ سے تمہاری زندگی میں کوئی مسئلہ آجائے پڑھا یا ہو سکتا ہے اس قوم پہ عذاب آجائے تمہارے اس مسئلے کی وجہ سے یا ہو سکتا ہے کہ جو بچی کچی خیر ہے وہ بھی سے دباہ ہو جائے اور تم بترین لوگوں میں سے کلا ہو اس دنیا کے اندر اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے ہیں